بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں یوٹی فیملی آئی ہوگی آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہے یہ خوبصورت سی نیکلائن کی ڈیزائننگ تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے بکرم کا ایک پیس کٹ کر لیا ہے ورث اس کی 13 انچز ہے جتنا آپ کا شولڈر ہے اس حساب سے آپ نے ایک انچ اس کی ورث کم رکھ لینی ہے اور لینٹھ اس کی تقریباً 16 انچ سے ایک یا دو پوائنٹ کم تھی تو ہم نے اس کو دبل فولڈ کر کے اس کی لینٹھ چیک کر لینی ہے اور اپنی انچی سٹیپ کو وہاں پر ہم نے فولڈ کر لینا ہے تو جتنا سائز ہمارا یہ دیکھیں فولڈ کر کے آرہا ہے تقریباً یہ 7 انچ سے تھوڑا سا کم ہے اس سے ایک انچ زیادہ پر ہم نے نشان لگا لیا ہے تو میں نے اس کا تقریباً 8 انچ پر نشان لگا لیا تھا یہاں سے ہم نے اس نشان کے ساتھ بلکل یہ والا ہم نے بکرم کا پیس جسے کٹ کیا ہے اس کے سینٹر میں ایک کورنر میں نشان لگا لینا ہے یہ جو اس سائیڈ پر ایک لائن لگی ہے اس پہ آپ نے دھیانی دینا ہے 8 انچ سے نیچے کورنر تک میں نے جو مارکنگ کی ہے وہ والی ہماری مارکنگ ہے سکیل کو اسی طرح سے ہم رکھیں گے دبا کر اور سکیل کی دونوں سائیڈوں پر ہم نشان لگا لیں گے یہ دیکھیں اب آپ کو دونوں مارکنگ نظر آ رہی ہوگی اب کوئی بھی اس طرح کی گول شیپ لے لے راؤنڈ شیپ کسی بھی چیز کا کیپ ہو سکتا ہے یا کوئی کپ وغیرہ کچھ بھی آپ کے پاس چھوٹا سا ہے تو اسی حساب سے آپ نے یہاں پر کٹ ورک بنا لینا ہے دیکھیں جہاں پر اس کی راؤنڈ شیپ آ رہی ہے اس کو ہم نے بلکل لائن کے اوپر رکھ لینا ہے اور یہ جس طرح سے میں کٹ ورک بنا رہی ہوں اپنی جو سکیل کے ساتھ میں نے دونوں لائن لگائی ہیں ان کے بلکل سینٹر میں اس طرح سے ہم کٹ ورک درا کر لیں گے اب سکیل کو بلکل سٹریٹ رکھیں گے اس لائن کے ساتھ تو تقریباً ہاف ہاف انچ کے فاصلے پر ہم نے نشان لگا لینا ہے دیکھیں اس طرح سے ہاف ہاف انچ کے فاصلے پر نشان لگائیں گے اور یہاں پر اس والی سائٹ پر بھی ہم نے ہاف آف انچ کے فاصلے پر نشان لگا لینا ہے دونوں سائٹ سے آپ نے دھیان رکھنا ہے جو ترچی لائن ہم نے ڈراغ کی ہے جس کے سینٹر میں ہم نے کٹ ورک بنایا ہے دونوں سائٹ پر سکیل کو آپ نے اس کے ساتھ بلکل ملا کر جس طرح سے دیکھیں میں نے ملایا ہوئے اور ہاف ہاف انچ کے فاصلے پر نشان لگا کر اس طرح دیکھیں دونوں پوائنٹ کو آپس میں ملا کر اس طرح سے ترچی لائنز ہم نے ڈراغ کر لینی ہے یہ دیکھیں جس طرح سے میں ڈراغ کر رہی ہوں بن کر یہ ڈیزائننگ بہت ہی ماشاءاللہ پیاری بن کر تیار ہوئی ہے ونٹر کے حساب سے میرے خیال میں اس طرح کی نیک لائن بہت ہی آئیڈیا رہتی ہے کیونکہ سمر میں اکثر ہم لوگ اس طرح کی نیک لائن ویئر نہیں کرتے ہیں کہ اندر فیوجن پپر وغیرہ یوز ہوتا ہے تو گرمی میں ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ پہن کر ہمیں گرمی لگے گی لیکن ونٹر کے لیے یہ بالکل آئیڈیل نیک لائن ہے دیکھیں اب اوپر والی سائیڈ پر بھی شولٹر والی سائیڈ پر بھی میں نے ہاف ہاف پوائنٹ کے فاصلے پر نشان لگائے ہیں اور مزید لائنز ڈراغ کر لوں گی یہاں پر آپ نے چیک کر لینا ہے کہ آپ اپنی نیک لائن وی رکھنا چاہتی ہیں یا راؤنڈ رکھنا چاہتی ہیں اور اسی حساب سے آپ نے مارکنگ کرنی ہے اب جو دوسری سائیڈ پر میں نے مارکنگ کی ہے ڈبل فیوجن پپر کو اس طرح سے تھوڑا سا اپنی سائیڈ سے ہٹا کر یہ دیکھیں انہی نشان کے ساتھ اس والے بکرم کی جو سائیڈ ہے وہاں پر بھی میں نے سائیڈ پر ڈڈڈڈ کے نشان لگا لیے ہیں یہ دیکھیں نیچے کٹ ورک ڈراغ کرنے کی دوبارہ سے ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ہم ڈبل فولڈنگ میں کٹنگ کر لیں گے جسٹ یہ لائنز جو ہے میں نے ان کو آپس میں ملایا ہے پیچھے والی سائیڈ کی دونوں کو اور اس کے ساتھ سیم ان کے پوائنٹ جو ہے وہاں پر میں نے ڈڈڈڈڈ را کی ہے یہ دیکھیں چیک کر لیں آپ ایک دفعہ کے ہاف ہاف انچ کا ہی گیپ ہے اور بلکل اسی طرح سے اس سائیڈ پر بھی ہم لائنز ڈڈڈڈڈ کر لیں گے یہ والی نیک لائن آج کل بہت زیادہ فیشن میں ہے یہ بہت زیادہ وی بھی نہیں ہے اور راؤنڈ شیف بھی نہیں ہے باقی اب ہم اپنے کٹ ورک کی کٹنگ کر لیں گے دیکھیں بلکل اس طرح سے جس طرح سے ہم نے مارکنگ کی ہے اسی طرح سے ہم اپنے کٹ ورک کو کر لیں گے کٹنگ کٹ ورک ہمارا کٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کی نیک لائن کو درہ کریں گے وہی والا کیپ میں نے یوز کیا ہے اور اوپر چھوٹا اچھا نیک لائن جو ہے وہ سکینڈری ہے آپ کسی بھی طرح کی نیک لائن اس کے ساتھ تیار کر سکتی ہیں تو جی اس طرح سے نیک لائن ہماری کٹ ہو چکی ہے اب ہم اس کے سینٹر میں کی کٹنگ کر لیں گے اس کے لئے میں نے اپنی لائن کی ورک تقریباً میری دو سوٹ سے تھوڑی سی زیادہ تو یہ ہم پر میں دو دو پوائنٹ پر فاصلے پر نشان لگا لوں گی اور نیچے سے آپ نے ہاف انچ کے فاصلے پر نشان لگا لینا ہے اور اس طرح سے لائن کو سیدھی کر کے سینٹر سے کٹ کر لینا ہے یہ بلکل وہی جو عام آج کل فیشن میں نیک لائن ہے اسی طرح سے ہم نے اس کی سینٹر میں سے کٹنگ کر لینا ہے سینٹر کی کٹنگ آپ جلدی ویسٹ نہ کیے کیجئے اس سے ہمیں پیسٹنگ میں بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جسی حساب سے اس سے ہماری بلکل پرفیکٹ فیبرک پر پیسٹنگ ہو جاتی ہے اب میں نے اس کے سائٹ سے ایکسٹرا فیبرک سارا کٹ کر لیا ہے اور یہ میرے پاس گلو سٹیک ہے اس کی مدد سے میں اس کا کٹ ورک تیار کر لوں گی تاکہ جب ہم لیسٹ لگائے تھا ہمیں ساتھ ساتھ اس کی فولڈنگ نہ کرنی پڑے اس طرح سے یہ بہت ہی نیٹ اور فائن جو ہے وہ بن کر تیار ہوتا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ آسان سے آسان طریقے کے ساتھ آپ کے ساتھ ڈیزائننگ شیئر کروں جو کرنے میں مجھے خود بھی آسانی ہو یہ ساری ڈیزائننگ تقریباً میں خود بھی پہلی دفعہ ٹرائے کرتی ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ تقریباً اچھی ہی بن جاتی ہے آپ مجھے کومنٹ کر کے بتا دیا کریں کہ کس طرح کی تیار ہوئی ہیں باقی یہ پیراشون نلکی میں یوز کروں گے یہ ملٹی کلر کی نلکی ہے یہ بھی بزار سے آپ کو ایزی ری مل جاتی ہے دیکھیں اب سینٹر سے ہم اس کا فیوجن پیپر ہموو کر دیں گے یہ دیکھیں یہ سائیڈ ہم اس کی بعد میں فولڈ کریں گے ابھی ہم اس کو گلو سٹک کے مدد سے فولڈ نہیں کریں گے سلائی مشین میں بابن میں میں نے اپنا ملٹی شیٹ کی جو پیراشون نلکی ہے وہ فیل کر لی ہے اوپر والی سائیڈ پر ہم فیبرک کے ساتھ کی نلکی یوز کریں گے دیکھیں چلیں ہم سیمپلی بہت ہی ایزی لی ہم نے سنگل سلائی لگانی ہے اور یہ دیکھیں جہاں پہ ہماری سلائی ختم ہوگی وہیں سے ٹرن کر کے ہم نے دوسری سلائی لگا لینی ہے اسی طرح بینہ دھاگہ کٹ کیے بینہ آپ کو بار بار دھاگہ اس میں کریں ایک ہی دفعہ میں میں ساری اپنی سلائیوں جو ہے وہ اسی طرح سے لگا لوں گی بہت ہی ایزی لی اور آسانی کے ساتھ یہ والا دھاگہ نیچے والی سائیڈ پر اگر آپ بھریں گے تو یہ چل جائے گا لیکن اس کی بلائے اگر آپ ریشوی نلکی یوز کرنا چاہتے ہو تھا وہ بھی کر سکتے ہیں پھر آپ کو یہ سلائیاں ڈبل کرنی پڑیں گی کیونکہ پھر ہی یہ ڈیزائنگ اچھے سے نظر آئے گی ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں کمنٹ کر کے ضرور بتایا کریں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں جیسا بھی ہو کہ کس طرح سے میں خود کو اپنی ویڈیوز کو امپروف کروں اپنی سٹیچنگ کو اور کس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے بناوں تو ایک سیڈ ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی پیاری ان کی لک آئی ہے اور یہ ساری کی ساری سنگل سلائن ہیں اب ہم اپنی دوسری سیڈ بھی بکل اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں کمپلیٹ نیک لائن پر جو سٹیچنگ والا کام تھا ہمارا اینکر تھریڈ پیس کو کہتے ہیں وہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی نیٹ اور فائن یہ سلائن ہیں ہماری لگ کر تیار ہو چکا ہے یہ ساری کی ساری سنگل سلائن ہیں اب ہم اس پر نیک لائن اپنی کو تیار کریں گے اور اس کے اوپر ہم نے لیجز اٹیچ کرنی ہے لیکن جس طرح سے ہم ویسے نیک لائن بناتے ہیں بہترکل اسی طرح سے ہم اپنی شرٹ کو بھی الٹا رکھیں گے اور اس کے اوپر نیک لائن کو بھی الٹا رکھ کر ہم اپنے شرٹ کی نیک لائن کو ریڈی کر لیں گے دیکھیں جس طرح سے میں ریڈی کر رہی ہوں بلکل ایزی لی اور بہت ہی آسانی کے ساتھ پہلے آپ سینٹر میں بھی سلائی لگا سکتی ہیں اس سے آپ کی نیک لائن اپنی جگہ پر ہلے گی نہیں اپنی جگہ سے بلکل بھی دیکھیں اس طرح سے بلکل آسانی کے ساتھ اپنی جو فیوزن پیپر ہم نے پیسٹ کیا ہوا ہے اس کے بلکل ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگانی ہے اس کے ساتھ آپ راؤنڈ شیپ نیک بھی بنا سکتی ہیں آپ کو سلائیاں وغیرہ باقی سارا پروسیجر اس کی مارکنگ اسی طرح سے ہوگی بس آپ کو جو نیک لائن کٹ کرنی ہے وہ راؤنڈ شیپ میں ہوگی تو یہ دیکھیں میں نے اپنی سینٹر میں سے ایکسرا فیبریک کو کٹ کر کے اس کو ٹرن کر کے سیدھا کر لیا ہے یہ پلکٹ بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے دیکھیں اچھی طرح سے اچھا اس کے نیچے اب ہم نے یہ والی لیس رکھ کر جو ہے وہ اٹیچ کرنی ہے اگر آپ کے پاس فیبریک گلو نہیں ہے تو آپ اسی طرح سے اس کو اندر والی سائٹ پر رکھ کر سلائی کے ساتھ ساتھ فولڈ کر لیں لیکن یہاں پر ویڈیو میں کچھ نظر ہی نہیں آرہا تھا کہ میں کس طرح سے بنا رہی ہیں تو میں آپ کے ساتھ اس کا دوسرا طریقہ شیئر کرتی ہوں کہ میں نے کیا کیا تھا میں نے یہ کیا کہ سینٹر میں فیبریک گلو کی مدد سے بکل ساتھ ساتھ اچھی طرح سے لیس اٹیچ کر لی یہ دیکھیں فکس کر لی ہے لیس کو فیبریک گلو کی مدد سے اور اس کی سائٹیں بھی تیار کر کے ایک ہی دفعہ میں پلیکٹ وغیرہ اس کا اٹیچ کر کے تو میں اس کو ایک ہی دفعہ میں سمپل دوست لائیوں کی مدد سے ہماری اب نیک لائن ریڈی ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے میں سائٹ پر فیبریک گلو کی مدد سے لیس آپ کو اٹیچ کر کے دکھاؤں گی اور آپ کو اس گلو کے بارے میں بھی بتاؤں گی کہ میں نے کیسے اور کہاں سے یہ ارنج کی ہے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گلو ہمیں ملتی نہیں ہے لیکن یہ پہلے یہ دیکھیں گے یہ والی گلو ہے میرے پاس سینٹر میں ہم اس کو پلیکٹ کی دونوں سائٹ پر ہلکی کیسے لگا کر اس کو لیس کے اندر والی سائٹ پر اٹیچ کر دیں گے دیکھیں جتنی ڈیپ آپ اتنی نیک لائن رکھنا چاہتی ہیں آپ اتنی کر سکتی ہیں آپ اس سے تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتی ہیں اس سے بھی اس کی میکنگ میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا دیکھیں ایک دفعہ جہاں پر آپ یہ فیبری گلو اٹیچ کر دیں گی بعد میں یہ بہت ہی مشکل سے اترتی ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھی طرح سے فکس کر دیتا ہے اور سلائی کرنے میں سپیشلی جو بگنرز ہیں جنہیں بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیزائنیم گارہ نہیں آتی ہے جو سیمپل کپڑے وغیرہ تو سلائی کر لیتی ہیں میری طرح لیکن ابھی ڈیزائننگ میں اگر یوز کریں گی اس طرح کی ٹولز تو انہیں بہت ہی ایزی اور آسانی ہو جائے گی کپڑے سٹیچنگ کرنے میں اب ہم اس کی سائیڈ پر لیتی اٹیچ کریں گے اب میں آپ کو اس کے سائیڈ پر لیتی اٹیچ کر کے رکھاؤں گا کہ کس طرح سے گلو کی مدد سے میں نے یہ باری لیتی اٹیچ کی ہے یہ دیکھیں اس کی سائیڈ پر ہلکی ہلکی سے اس کے بلکل کورنر پر گلو لگاتے جائیں گے اور اس کے اوپر لیتی رکھ کر ساتھ فکس کرتے جائیں گے یہ ساتھ کے ساتھ فکس ہوتی جاتی ہے حالانکہ فیبرک گلو جو عام روٹین میں مارکٹ میں ملتی ہے وہ اتنی آسانی کے ساتھ کام نہیں کرتی ہے جتنی یہ والی گلو تو اس والی گلو کا سینی ہے کہ مجھے فیبرک گلو میں نے دراز سے آرڈر بھی کی تو مجھے کافی دن تک وہ ریسیو نہیں ہوئی تو مجھے کیونکہ ضرورت تھی تو گھر میں ویسے ہی جو جب کام وکرہ لکڑی وکرہ کام گھر میں کرواتے ہیں تو جو اس میں گلو یوز کرتے ہیں یہ وہ والی گلو تھی تھے اس کو میں نے آئل والی ایک خالی بوتل ایسے ہی گھر میں تھی میں نے اس کو اچھی طرح سے نیٹ کر کے کلین کر کے ڈرائے کر کے اس کے اندر یہ والی میں نے گلو ایڈ کر کے جب ہلکا سا اوپر سے میں نے کٹنگ کر دی اس کی نوزل جو سامنے سے تھی اور میں نے اس کو یوز کر کے دیکھا تو اب میں وہ والی گلو جو فیبرک گلو میرے پاس آویلیبل ہے میں وہ بھی یوز نہیں کرتی ہوں وہ بھی اتنے اچھے سے فیکس نہیں ہوتی ہے جتنے اچھے سے یہ والی ہوتی ہے تو اگر آپ کے پاس بھی ابھی تک آپ کے پاس ارینج نہیں ہے آپ ارینج نہیں کر سکے ہیں فیبرک گلو کو تو اگر اس طرح سے کوئی بھی وڈ ورک وغیر آپ کے پاس آس پاس ہوتا ہے تو کہیں سے بھی آپ جو عام گلو ہم اکثر چیزوں کو جوڑنے مغیرہ کے لیے یوز کرتے ہیں تو اسے آپ یوز کر سکتے ہیں اسی طرح سے تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ سے کچھ بھی چھپاؤں نہ ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں جتنا کہ میرے پاس ناکس میرا جو ہے وہ علم ہے اتنا میں اس کو آگے آپ کے ساتھ شیئر کروں تو کچھ بھی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ہیلپ فول رہا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے ابھی تک یہ دیکھیں بڑی ایزی لی کافی تقریبا میں اس کو سیکس منٹ سے اس گلو کو یوز کر رہی ہوں تو ابھی تک یہ ایک بوٹل بھی اس کی مجھ سے ختم نہیں ہوئی ہے اسی حساب سے اگر آپ کو ارینج کرنا تو کر لیں یہ اچھی طرح سے اس کو پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں پریس کرنے کے بعد اچھی طرح یہ دیکھیں لیس ٹیٹر جو یہ دیکھیں یہ گلو اتنی ہیلپ فول ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں فل لیس کو میں کھینچ رہی ہوں لیکن یہ دیکھیں یہ نہیں نکل رہی لیکن جو عام فیبرک گلو ہوتی وہ ہلکا سا کہیں سے بھی آپ کھینچے یا کریں تو وہ اتر جاتی ہے تو آپ کی اب آگے مرضی ہے کہ آپ جونسی بھی یوز کرنا چاہیں یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جن بہنوں سے ارینج نہیں ہو رہی ہے اب ان سے اکثر پوچھتی ہیں آپ گلو سٹک کون سے یوز کرتی ہیں آپ دھاگا کون سا یوز کرتی ہیں آپ گلو کون سے یوز کرتی ہیں تو میں نے یہ صرف ان کے لیے بتا دیا کہ یہ کوئی برینڈڈ گلو نہیں ہے یہ وہی لوکل عام گلو ہے جو لکڑی وغیرہ کا جو گھروں میں دروازے وغیرہ کا یہ کام کرتے ہیں کارپینٹر وغیرہ تو ان کے پاس یہ اویلبل ہوتی ہے بیسے بزار سے بھی ایزیلی مل جاتی ہے لیکن اس کا پورا پیک ملتا ہے یہ دیکھیں کتنی ایزیلی یوز کرنے کے بعد ہماری سلائی کے ساتھ نیکلائن ہماری تیار ہو رہی ہے کٹ ورک کے ساتھ آپ نے اس کے اوپر رکھ رکھ کر بہت ہی سموتھ لی آپ نے سلائی لگانی ہے شرٹ کو جسٹ آپ نے سیدھا کرتے جانا ہے کہیں پر بھی اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دھاگا وغیرہ باہر نکل رہا ہے کہیں سے اس کے کورنر سے ہو سکتا ہے کہیں پر آپ کو لگے اگر آپ سے نیٹلی یا کٹ ورک نہ بنا تو آپ سوئی کی مدد سے اس کو اندر کر دیجئے گا دیکھیں بلکل ساتھ ساتھ ہم نے سلائی لگا کر اس کو اچھے سے فکس کر دینا ہے دیکھیں نیچے والی سائیڈ سے میں نے اپنی نیکلائن بنانی تیار کی تھی یہ دیکھیں کورنر سے بلکل پہلے میں نے ایک سائیڈ ریڈی کی ہے اب میں دوسری سائیڈ پر آگئی ہوں تو اس والے کٹ ورک کو بھی اسی طرح سے ہم سلائی لگا کر تیار کریں بہت ہی ایزی لی ہماری نیکلائن بن کر ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ نیکلائن ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا اور خوبصورت نیکلائن ہمارا بن کر تیار ہوا ہے پہنا ہوا ہے یہ بہت اچھا لگتا ہے ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ نیکلائن آپ کا بن کر کس طرح سے تیار ہو یہ دیکھیں جس طرح کا میرے دامن میں دھاگئے تھے تو اس لئے میں نے ملٹی کلر کی نلکی یوز کی ہے تو آپ جو دھاگا ہے وہ اپنے کلر کنٹراسٹ کر لیجئے گا ڈریس کے ساتھ ماشاءاللہ سے کتنی پیاری یہ پہنا ہوا ہے بہت ہی اچھا اور اس کی نیٹ نکھ جو ہے وہ بن کر آ رہی تھی تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل کا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ